آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان وزیراعظم درندر مودی باہمی باتچیت اور کلیدی ساجداری کے مقصد سے کل برونائی اور سنگاپور کے تین دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں وزیراعظم درندر مودی دس کروڑ نئے ارکان کو شامل کرنے کے خاطر بی جے پی کی رکنیت مہم کا آغاز کرنے والے ہیں تلنگانہ سرکار نے شدید بارش کے بعد سیلاب آنے اموات ہونے اور لوگوں کے بے گھر ہونے کے تناظر میں امدادی کوششیں تیز کر دی ہیں سادر جمہوریہ دروپتی مرمو اور وزیراعظم درندر مودی نے پیریس پیرالیمپکس میں چاندی کا تمغا جیتنے پر نشاد گمار کو مبارک بات دی ہے اور خواتین کے ایسیو فائیف بیڈمنٹن مقابلے میں تلسیماتی مرگیسن فائنڈل میں پہنچ گئی ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر مودی کل برونائی اور سنگپور کے تین دن کے دورے پر روانہ ہوں گے نئی دلی میں نامانگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں مرشقی امور کے محکمے کے سیکریٹری جیدیب مجومدار نے بتایا کہ وزیراعظم برونائی کے سلطان حاجی حسن البلقیہ کی دعوت پر برونائی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھارتی وزیراعظم کا برونائی کا یہ پہلا باہمی دورہ ہوگا جناب بودی کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب بھارت اور برونائی کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کو چالیس سال مکمل ہو رہے ہیں جناب مجومدار نے بتایا کہ سلطان حاجی حسن البلقیہ انیس سو بانوے اور دوہزار آٹھ میں بھارت کے سرکاری دورے پر آئے تھے اور دوہزار بارہ اور دوہزار اٹھارہ میں آسیان بھارت یادگاری سربرہ میٹنگوں میں شرکت کی تھی اپنے دورے میں وزیراعظم نرندر موڈی باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوں اور برونائی کے ساتھ اشتراک پر تبادلے خیال کریں گے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے پر بھی بات چیت کریں گے برونائی کے ساتھ بھارت کے قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جس میں دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، خلائی تکنیک، صحت، صلاحیت سازی، ثقافت اور عوام سے عوام کے متحرک رابطوں جیسے مختلف شعبے شامل ہیں برونائی میں رہنے والے بھارت نرجات افراد کی تعداد تقریباً چودہ ہزار ہے جن میں ڈاکٹر اور اساتذہ کافی تعداد میں ہیں ان لوگوں کو برونائی کی معیشت اور معاشرے کے تائیں اپنی خدمات کی بدولت، خیر سگالی اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جناب مجومدار نے کہا کہ مشرق ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پولیسی اور بھارت برحلقاہل کے اس کے نظریے میں برونائی ایک اہم ساجدار ملک ہے اپنے دورے کے دوسرے مرلے میں وزیراعظم سنگاپور کے اپنے ہم منصب لارنس وانگ کی دعوت پر بدھ کے روز سنگاپور جائیں گے جناب مجومدار تقریباً چھ سال بعد سنگاپور کا دورہ کر رہے ہیں دون رہنما بہامی کلیدی ساجداری کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور علاقائی نیز بہامی مفاد کے عالمی عبور پر تبادل خیال کریں گے وزیراعظم درندر موڈی نیدلی میں پارٹی ہیڈکوارٹر میں بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کی رکنیت مہم کا آغاز کریں گے اس مہم کا مقصد نئے ممبران کو پارٹی میں شامل کرنا اور موجودہ ممبران کی تجدید کرنا ہے جناب موڈی پارٹی کے صدر جی پی نڈڈا سے اپنی رکنیت کی تجدید کا سرٹیفیکٹ حاصل کریں گے یہ مہم آج سے دس نومبر تک مختلف مراحل میں ہوگی رکنیت کی مہم کا پہلا مرحلہ اس ماہ کی پچیس تاریخ کو ختم ہو جائے گا ہمارے نابنگار نے خبر دی ہے کہ بی جے پی نے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو چھوڑ کر جہاں چناؤ ہونا ہے ملک بھر میں اپنی رکنیت مہم میں کم از کم دس کروڑ نئے ممبران کو شامل کرنے کا حدف رکھا ہے صدی جمہوریہ درحپتی مرمو آج سے مہاراش کے تین دن کے دورے پر رہیں گی وہ آج کولہپور کے وارنگر میں خواتین کے شری وارنہ امداد باہمی گروپ کی گولنن جبلی تقریبات میں شرکت کریں گی اپنے دورے کے دوسرے دن صدی جمہوریہ پونے میں سیمبائیسس انٹرنیشنل ڈیمڈ یونیورسٹی کے تخصیم اصنات کے اکیس میں جلسے سے خطاب کریں گی اس کے علاوہ محترمہ درحپتی مرمو ممبئی میں مہاراش قانون ساز کونسل کی ست سالہ تقریبات میں بھی موجود رہیں گی ممتاز بنگالی اداکاروں اور فلمی سنت سے وابستہ دیگر سرکردہ شخصیات نے کولکتہ میں رات بھر جاری رہنے والے احتجاج میں حصہ لیا وہ گدشتہ ماہ آر جکر اسپتال میں زیر تربیت ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قدل کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے شہر کے کالج سکوائر سے شروع ہوالی ایک بڑی ریلی میں کئی اداکاروں سمیت ممتاز معروف شخصیات اور دیگر افراد نے ٹرینی ڈاکٹر کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے سینٹرل ایوینیو تک مارچ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکمران ترمیل کانگریس کا کوئی نماندہ یا انتظامیہ کا کوئی بھی شخص ان سے ملاقات کرے تاکہ جلد تحقیقات اور اس معاملے میں ملوث افراد کی گرفتاری کے ان کے مطالبات کو پورا کیا جا سکے یہ خبریں آکا شوانی سے نرشر کی جا رہی ہیں تلنگانہ ریاستی حکومت نے ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر رہتی اخدامات تیس کر دیئے ہیں شدید بارش کی وجہ سے ریاست کے مختلف اصلہ کے نشیبی علاقے زیریاب ہیں کم از کم چار افراد کی جانیں تلف ہونے اور کچھ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے متاثرہ علاقوں سے متعدد افراد کو ریاست میں کچھ مقامات پر امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے وزیرالہ اے ریمت ریڈی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سینئر اعتداران کو بڑے پیمانے پر رہتی اخدامات کرنے کی ہدایت دی ہے جہاں شدید بارش کی پیشگوئی ہے ان علاقوں میں مستعد رہنے کو بھی کہا ہے انہوں نے بارش سے وابستہ واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو پانچ پانچ لاک روپے کی نقد امداد دینے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ مال مویشیوں کے نقصانات کے معافضے میں بھی اضافہ کیا جائے گا ریاستی حکومت سیلاب سے ہوئے نقصانات کی ایک جامع ریپورٹ مرکز کو پیش کرے گی وزیرالہ نے بری طرح متاثرہ کھمم بھدرہ دری کوٹھا گڑم محبوب آباد اور سوریپیٹ کے لیے پانچ کروڑ روپے کی فوری امداد کا بھی اعلان کیا ہے جناب ریڈی آج سیلاب سے بلی طرح متاثرہ ازلہ کا دورہ کریں گے اگست کے مہینے میں اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی ایک آشارہ سات پانچ لاکھ کروڑ روپے ہوئی جو کہ گزشتہ برس کے اسی مہینے کے ایک آشارہ پانچ نوہ لاکھ کروڑ روپے کی وصولیابی کے مقابلے میں دس فیصد زیادہ ہے رقم کو واپس کی جانے کے عمل کو متوازن بنائے جانے سے قبل مرکزی حکومت نے تیس ہزار آٹھ سو باسٹھ کروڑ روپے وصول کیے جبکہ ریاستی حکومت نے آٹھ تیس ہزار چار سو گیارہ کروڑ روپے وصول کیے اسرائیل میں کل سے ہزاروں لوگ ریلیاں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم بینیمن نیتنیاہو ان افراد کی واپسی کے لیے حماس کے ساتھ جنگ بندی نافذ کریں جنہیں غزہ میں یرغمال بنا کر رکھا گیا ہے اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے چھے یرغمال افراد کی لاشیں ملنے کے اعلان کے بعد سے وہاں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے رات بھر مظاہرے ہوتے رہے تلبیب میں اسرائیلی دفاعی افواج کے ہیڈکوارٹرز کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا کئی لوگ یرغمال بنائے گئے افراد کی تصویروں کے ساتھ پوسٹر لیے ہوئے تھے جنہیں پچھلے سال سات اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے اچانک حملے کے دوران یرغمال بنائے گیا تھا مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ساتھ یگانگت کے اظہار کے طور پر پورے اسرائیل میں سینیما ہال، تھیٹر، میوزیم، یونیورسٹیاں، ریسٹوران، کیفے اور دیگر کاروباری ادارے بند ہیں ساتھ جمہوریہ دروپا دی مرمو اور وزیراعظم نریندر موڈی نے پیریس پیرالیمپکس دوہزار چوبیس میں مردوں کے ہائی جمپ ٹی فورٹی سیون مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر نشات کمار کو مبارک بات دی ہے ساتھ جمہوریہ نے پیرالیمپک گیمز میں لگتار چاندی کے تمغے جیتنے پر ان کی امدہ کارکردگی اور تسلسل کی ستائش کی ہے محترمہ دروپا دی مرمو نے کہا کہ ملک میں سبھی اتلیٹ نشات کمار سے تحریک حاصل کریں گے وزیراعظم درندر موڈی نے بھی نشات کمار کے جذبے اور پختہ عظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ان پر فخر ہے پیرس پیرالیمپکس میں بھارت کی پیرہ بیڈمنٹن کھلاڑی تلسی ماتھی مرگیسن اپنی ساتھی کھلاڑی منیشہ رامداز کو ہرا کر خواتین کے ایسیو فائیف بیڈمنٹن مقابلے کے فائنڈل میں پہنچ گئی ہیں کل رات سمی فائنڈل میں تمیلناڈو کے آلہ درجے کی کھلاڑی مرگیسن نے تئیس اکیس اکیس سترہ سے جیت حاصل کی اس جیت کے ساتھ ہی انہوں نے کم از کم چاندی کا تمغا یقینی کر لیا ہے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نرندر موڈی باہمی باتچیت اور کلیدی ساجداری کے مقصد سے کل برونائی اور سنگپور کے تین دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں وزیراعظم نرندر موڈی دس کروڑ نئے ارکان کو شامل کرنے کے خاطر بی جے پی کی رکنیت مہم کا آغاز کرنے والے ہیں تلنگانہ سرکار نے شدید بارش کے بعد سیلاب آنے اموات ہونے اور لوگوں کے بے گھر ہونے کے تناظر میں امدادی کوششیں تیز کر دی ہیں سادی جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیراعظم نرندر موڈی نے پیریس پیرالیمپکس میں چاندی کا تمغا جیتنے پر نشات کمار کو مبارک بات دی ہے اور خواتین کے ایسیو فائٹ بیڈمنٹن مقابلے میں تلسیمہ تھی مروگیسن فائنل میں پہنچ گئی ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بلٹن ختم ہوا